رمضان شریف اور عوابین کا خاص طور پر احتمام ہونا چاہیے دوسرے تلاوت کلام پاک کی کسرت جتنی بھی توفیق ہو کی جائے کلام پاک پڑھنے سے کئی فائدے نصیب ہو جاتے ہیں تین چار عبادتیں اس میں شریک ہوتی ہیں اور بہت باعث برکت ہیں یعنی دل میں عقیدت عظمت اور محبت اور یہ خیال کل کے پڑھنے سے کہ اللہ پاک سے ہم کلامی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے یہ دل کی عبادت ہے زبان بھی تکلم کرتی ہے یہ زبان کی بھی عبادت ہے کام سنتے ہیں اور آنکھیں کلام الہی کی عبادت کے نقوش کی زیارت کرتی ہیں اور ان تمام اعزاق و عبادات میں جدہ گانا سواب ملتا ہے ان اعزاق کا اس سے زیادہ اور کیا صحیح مصرف ہو سکتا ہے کہ یہ سعادتیں ہی نہیں بلکہ ان میں تجلیات الہی مزمر ہے نور حاصل ہوتا ہے اور نور کے معنی روشنی کے نہیں بلکہ تمانیت قلب ہے اللہ تعالی کا قرب ہے اللہ تعالی کی رضا ہے جب تلاوت سے تھکان ہونے لگے تو بند کر دیجئے پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں ان متبرک ایام میں اگر ذکراللہ عادت ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہمیشہ اس میں آسانی ہوگی کیونی اسی طرح درود شریف کی بھی کسرت رکھئے ان محسن اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی بدولت ہمیں یہ سب دین اور دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں استغفار جی بھر کر کریں اگر استغفار آپ کر چکے ہیں تو پھر بھی جب یاد آ جائے استغفار کر لیا کریں ماضی کے پیچھے زیادہ نہ پڑیں اور مستقبل کا سوچئے مستقبل یہی ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزرے اور اس طرح ایک روزہ دار مومن کی ساری ساعتیں عبادت میں ہی گزرتی ہیں اگر آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں تو تہیہ کر لیجئے کہ آپ کے ہاتھ سے زبان سے قلم سے اللہ کی مخلوق کو کوئی پریشانی نہ ہو کسی کو دھوکہ نہ دیں کسی ناجائز غرض سے کسی کا کام نہ رکیں کوئی بات شریعت کے خلاف نہ کریں روکے رکھیں اپنے آپ کو اگر آپ تاجر ہیں تو صداقت اور امانت سے کام کریں کسی قسم کے لالچ یا نفع سے کام نہ لیں جس سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے یا آپ کا معاملہ کسی کو تکلیف کا سبب بن جائے آنکھیں گناہوں کا سرچشمہ ہے ان کو نیچہ رکھیں بدنگاہی صرف کسی پر بری نگاہ ڈالنے سے نہیں بلکہ کسی کو حکارت کی نظر سے دیکھنا حسد کی نظر سے دیکھنا یا برائی کی نظر سے دیکھنا بھی آنکھوں کا گناہ ہے اور اگر تفیق اور فرصت مل جائے تو بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ نمازِ عصر کے بعد مسجد میں بیٹھے رہیے اور اعتقاف کی نیت کر لیں قرآنِ مجید پڑھیں تسبیحات پڑھیں اور غروبِ آفتاف سے پہلے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم اور کلمہِ تمجید سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ پڑھتے رہیں اور قریب روزہ کھوننے کے خوب اللہ پاک سے مناجات کریں اپنے حالات اور معاملات پیش کریں دنیا کی دعائیں مانگیں اگر دیندار عورتیں اس بات کی شکایت کرتی ہیں کہ ان کا روزہ افطار کرنے سے قبل اثر اور مغرب کے درمیان تصویحات پڑھنے یا دعائیں کرنے کا موقع نہیں ملتا کیونکہ یہ وقت ان کا بورچی خانے میں صرف ہو جاتا ہے کھانا تیار کرنے میں مشغول رہتی ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ وقت بھی عبادت میں گزرتا ہے روزہ رکھتے ہوئے وہ کھانا تیار کرنے کی مشکت گوارہ کرتی ہیں جو اچھا خاصا مجاہدہ ہے پھر روزہ داروں کے افطار اور کھانے کے انتظام کرتی ہیں جس میں ثواب ہی ثواب ہے اور جن عبادات میں مشغول ہونے کی تمنا کرتی ہیں یہ ان کی تمنا خود ایک نیک عمل ہے جس پر بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اتار فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ